دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ کو دنیا کا سب سے خطرناک لیڈی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کلکاتا کی یادگاہ جیت کے بعد جب بیچ میدان میں سوہانہ کھان نے رنکو سنگھ اور ہرشترانہ سے ملاقات کر انہیں جیت کی بدائی دی تب ان دونوں کے بیچ کچھ ایسا ہوا کہ ان کی نزدیکیاں دیکھ کر شارو کھان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے آخر کیوں میچ کے بعد سوہانہ کھان رنکو سنگھ پر اپنا پیال اٹھاتے ہوئے ان کو گلیس لگا لیا ایسا کیا رنکو کے ساتھ سوہانہ کھان نے کیا جس کے بعد ہر کوئی دنگ رہ گیا آخر کیوں سوہانہ اور رنکو کا ملنے والا ویڈیو ہو رہا ہے خوب ٹرینڈ اس خوبصورت لمحے کا پورا ویڈیو ماں کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہردک پانڈے اور رنکو سنگھ میں کون ہے سب سے خطرنا کھلاڑی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایڈن گارڈن کے میدان پر کلکاتا اور مومبائیڈیس کے بیچ زبر دس مقابلہ کھیلا گیا اور پہلے تو اس مقابلے میں بارش نے ارچند ڈالی جس کے بعد یہ مقابلہ کیول سولہ اوور کا کھیلنے کا نیرنہ لیا گیا اور اس مقابلے میں مومبائیڈیس نے ٹوچ جیتا اور پہلے کلکاتا کو بلے باجی کا نکلے آمن ترت کیا کلکاتا کی شروعات بہت خراب رہی اور دو بلے باج بہت جلد پہ ویڈن لوڈ گئے لیکن اس کے بعد بلے باجوں نے مل کر ٹیم کو سمالا اور سولہ اوور میں ساتھ وکٹ کھو کر ایک سو سنتا ون رنوں کا لکش مومبائی کے سامنے کھڑا کر دیا کلکاتا کی طرف سے سب سادھیک رن ونکٹی شہیہ نے 42 رنوں کی پاری کھیلی اور اس لکش کا پیچھا کنے اتری مومبائی کی ٹیم کی شروعات بہت شاندار رہی روید اور اشان نے مل کر 60 رنوں سے دیکھ کے ساجہ داری کی لیکن اشان 40 رن بنا کر پویلیں لوڈ گئے وہی روید بھی 19 رن اس کے بعد بھی سوریا کچھ خاص نہیں کر پائے اور ہاردک بانڈیا کے اول دو رن بنا سکے ٹیم ڈیویڈ بھی نہ کھا تھا کھولے پویلیں لوڈ گئے اور دیکھتے دیکھتے مومبائی ٹیم کو 16 اوور میں کیول 104 سن بنا پائی اور یہ مقابلہ بڑی آسانی سے کلکاتا نے 18 رنوں سے اپنے نام کر لیا اور ٹیم کے جدکے دو دیکھ کر پورا شٹیڈیم خوشے سے جھوم اٹھا ہر طرف کلکاتا کے کھلاریوں کے تعریف ہونے لگی وہی ٹیم کے مالکن سوانا کھان بھی بہت خوش تھی اور ہر کوئی جیت کو سلیبریٹ کر رہا تھا جب سب ایک رائڈی رسنگ روم کے طرف بڑھ رہے تھے تو اسی درمیان رنکو سنگھ کو خوش دیکھ کر مالکن سوانا کھان بھی ان کے پاس چلی گئے اور جاتے ہی انہوں نے بھی رنکو کو گلے سے لگا لیا جیت کی بتائی دی اور ان نظارہ دیکھ کر خوش شارک کھان سے لے کر پورا شٹیڈیم حیران رہ گیا یہ آخر اچانک سوانا کھان رنکو کے پاس کیا کر رہی ہیں یہ دونوں کافی دیر تک بیچ مہدار میں بات چیت کر رہے تھے اور رنکو تو بیلکل فونے لیں سما رہے تھے ان کے چیرے پر آلک پیکار کی مسکان تھی اور وہ سوانا کھان کو دیکھ کر مسکر آئے جا رہے تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اپنا پورا پیار سوانا کھان پر لٹانے چاہتے ہیں اور رنکو سے ملنے کے بعد سوانا کھان بھائیں کھڑے ہر شترانہ سے بھی ملاقات کی اور انہیں بہترین گنبازی کرنے پر بدھائی دی رنکو اور سوانا کو ایک ساتھ دیکھ کر ہر کوئی کافی خوشتہ اور سوانا کھان رنکو سنگھ کو کچھ سمجھتے ہوئے بھی نظر ہیں لیکن اب تو ان دونوں کے ملنے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب بار ہونے لگا تب ہی پورا کرکٹ جگت ان دونوں کے ملنے پر خوب پسند کیا اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کیا لگ مگئے گنٹے تک ایک ساتھ رنکو اور سوانا نے بات چیت کر میدان میں سمجھ پتایا اور پھر دونوں ہستے مسکراتے ہوئے چلے گئے لیکن دوستو اب آپ کو کہ لگتا ہے رنکو سنگھ اور اشپن میں کون ہے سب سے خطرنا کھلاڑی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور نیسے نیو ویڈیو کو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والا